بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں حکیم ابو حسان آج ہم بات کریں گے لحسن کے حوالے سے لحسن کے استعمال سے بہت سارے امراض ختم کیے جا سکتے ہیں لحسن کا استعمال اگر کیا جائے سر اور دماغ کے امراض کے لئے جیسے سر کا بھاریپن سر درد زکام آدھے سر کا درد بہوشی اور ناک میں کیڑوں کے نکلنے وغیرہ کو دور کرنے کے لئے لحسن کا تیل ناک میں سنگایا اور کھلایا بھی جاتا ہے جس سے سر کے تمام آوارزات دور ہو کر سر ہلکا ہو جاتا ہے اس مقصد کے لئے لحسن کے سبس پتے اور پوتی دونوں کام میں آتے ہیں اگر ناک میں خوشبو یا بو سونے کا احساس نہ رہا ہو تو اس کے متواتر استعمال سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے یاد رکھئے لحسن کا تیل بنا کر اس تیل کی مالش بالوں کی جڑوں میں ہر روز کرنے سے بالوں کا جھڑنا رک جاتا ہے گنج بال گرنے اور بال جھڑنے کے لئے اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے اسی طریقے سے اگر کان کا درد ہو کان کے درد میں لحسن کا رس گرم کر کے ٹپکانے سے کان کا درد اور کان سے پی پانے کو آرام ہو جاتا ہے رس میں ناریل یا سرسوں کا تیل بھی ملایا جا سکتا ہے اور ذرا سا نمک بھی تیل میں لحسن کی پوتی پکا کر اس تیل کو کان میں ڈالنے سے کان کا درد مواد آنا سائن سائن کرنا اس سب امراض دور ہو جاتے ہیں لحسن اور ادرک کا برابر رس ملا کر اور معمولی گرم کر کے ڈالنے سے بھی کان کا درد دور ہو جاتا ہے ایک چٹانگ تیل کے تیل میں لحسن اور ایک دو لونگ اوبال کر قابل برداشت گرم کر کے کان میں ڈالنے سے پیپ نکلنا بند ہو جاتی ہے اس کی استعمال سے کان کا درد اور بہرہ پن بھی دور ہو جاتا ہے موزز ناظرین لحسن کے اور بہت سارے کرشمات ہیں بہت سارے فوائد ہیں بہت سارے امراض میں یہ کام کرتا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کا ذکر کریں گے اسی طریقے سے ہم مختلف ٹاپک پہ ویڈیوز بناتے ہیں اس کی لئے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں موسیقی